مائچ کا آنکھوں دے کا حال سننے کے لیے آئیے چلتے ہیں اپنی کامنٹری ٹیم کے پاس نمسکر سواغت ابھی نندن آپ سب ہی کا مہارت اور پاکستان کے بیچ ایشیا کپ کا یہ بہت مہتوپون مقابلہ جس کا آگاز ہونے والا آپ سے کچھ یہ لمحوں میں اور یہاں تک اس مائچ کا سوال پاکستان کے لیے یہ اس لیگ کا دوسرا مقابلہ ہے جبکہ بھارت اپنی شروعات کر رہا ہے میں ہوں سنجے بینر جی آپ سبھی کافی وادن میرے ساتھ موجود ہیں میرے ساتھی پرکاش واکنکر پرکاش سب سے پہلے میں آپ کا سواگت کروں بھارت اپنی شروعات کر رہا ہے بھارت اپنی شروعات کر رہا ہے اور اس کی وجہ بلکل صاف ہے ان کا کہنا ہے کہ موسم کو دماغ میں رکھ کر کے ہر فیصلہ نہیں لیا جا سکتا اور ویسے بھی موسم پہلے جو پریڈکشن تھا جو پور بھارت اپنی شروعات کرنے کے لیے آئے ہیں اور بھارت کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ مشوہ کب سے پہلے یہ ایک پوروہ بھیاز کی طرح یہ ٹورنمنٹ لیکن پاکستان اور بھارت دو ہزار انیس کے بعد ایک دمسیے کرکٹ میں کبھی بھی ایک دوسرے کے آمنے سامنے نہیں آئے شبنگل دوسرے پر لیباز جو پھاری کے شروعات کرنے کے لیے آئے ہیں اور جہاں تک ٹیم کا سوال ہے رویج شرمہ شبنگل برات کولی ہائیر ٹیم کے اندر شامل ہیں ان کی واپسی ہو رہی ہے نشان کشن ماردک پنڈیا رویدر چڑے جا شاگل تھاکر کو ٹیم میں انکلوڈ کیا گیا ہے کلدی پیادو بحمد صراج اور جسپریت پومرا اور جہاں تک پاکستان کا سوال ہے پاکستان میں اپی ٹیم میں کسی بھی طرح کا کوئی پریورتن نہیں کیا ہے آخر زمان امام الحق پاری کے شروعات کریں گے اور یہاں شاہین شاہ افریدی پاکستان کا جو بیس اٹیک ہے وہ آپ جانتے ہیں بہت ہی لا جواب بیس اٹیک پہلی کے ان شاہین شاہ افریدی کی آف سٹم سے باہر اور اس پار بلکل نیچی رہتی ہوئی گیل تھوڑا سا ایسا لگا جیسی پہلی گیل میں انہوں نے بہت زیادہ گتھی دینی کی کوشش نہیں کی ہلکے سے کیول پلے سے لگنے اس گیم کے بعد اور اس پار اس گیم کو ڈیفلکٹ کیا اسکوائل اکھنیشا میں گئن جا رہی ہے سیرے باونڈری نائم کے باہر چار رنوں کے لیے بہت ہی خوبصورت چوکہ اور دیکھا بھالا جیسے ہی گیل نسدیک آئی ہلکے سے کھول اسے موڑ دیا اسکوائل اکبر چار رن کھاتے کی شروعہ بھارت کی اس چوکے کے ساتھ چار رنوں کے لیے بھارت کی شروعہ بھارت کیا چار رنوں کے لیے بھارت کی شروعہ بھارت کی شروعہ بھارت کی شروعہ بھارت کیا چار رنوں کے لیے بھارت کی شروعہ بھارت کی شروعہ بھارت کی شروعہ لیکن روید شرمہ سسپٹیبا اور اللہ اکانے بھارت کی شروعہ 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 بہت ہی چار والینے رنگ بھارت کی شروعہ måste کھانی سکھانی لگا کافی وقت رہتا ہے دو سو پہ تالیس میچوں میں نو ہزار آٹھ سو اکتالیس رن یعنی کہ تس ہزار رنوں کے بلکل نزدیک پہنچ گئے ہیں رویل شرما بھارتی ٹیم کے کپتان کافی اُلید ہیں ان سے اور ابھی تو یہ ایشیا کپ ہے اس کے بعد وشوہ کپ کی میز پانی بھارت کرے گا بہت کچھ نربر کرے گا ایشیا کپ کے پرنام پر بھی کس نتیجے کے ساتھ وہ لوٹتے ہیں بھارت کا سکور پڑتا ہوا پانچ اور یہ پانچ ورن رویل شرما کے بلے سے didn't know much about this ball either sanjay came back in inside part of the bat going between his pads so clearly in this over the ball coming back in from shahin shah afridi has troubled the indian captain as it has for many many years now and he's been fortunate i would say on both occasions that it didn't lead to any damage afridi کی آخری گیند ہوگی یہ سوور کی ایک slip ایک backward point ایک cover ایک mid off یہ ہے offside کی field placement اور ایک خلاڑی بلکل third man پر boundary line کے اوپر afridi سوور میں آخری بار اور اس پار یہ گیند سنبھتا wide قرار دی جائے گی بلکل wide تو اترکت رنوں کی سنکھیا کی شروعات ہو چکی ہے بھارت کی جو run ہیں وہ پڑ کر کے اپ چھے ہو گئے ہیں پہلا اترکت جڑا ہے شمنگل اس سمیس ٹرائک لے رہے ہیں اور جہاں تک afridi کا سوال لگاتار پریشان کرتے رہے 2018 اش یا کب سے انہوں نے اپنے کریئر کی شروعات کی تھی اور اس کے بعد سے بھارت کے خلاف تین ایک دوسی انتر آسٹریو میچ کھیلے ہیں آخری گیند afridi کے سوور کی اور اس پار لیکس ٹم پر تھی میڈل او لیکس ٹم پر ہلکے سے کمل اسے ٹاپ کر دیا کوئی run نہیں پہلا اوور سماپت پہلے اوور کی سماپتی کے بعد چھے run بینا کسی نقصان کے بہو رما بیٹیت کی شادی کے لیے سونا بہت سوچ سمجھ کر لینا